موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخبور ہیں آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ رشادات کی اس مجلس میں مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں جس کا ایک ٹکڑا ہے روشنی ہے ایک ذرا سا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کہ ہمیں صبر کی اہمیت اس کی حقیقت اور اس کا سمرہ اس کا نتیجہ اس کا فائدہ بتلایا ہے جس طرح روشنی سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں وہ تاریکیاں یہاں پر غم کی تکلیف کی پریشانی کی گھٹن کی اور ان بلاؤں اور مسیبتوں کی ہے جو ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں لیکن اگر ہم صبر سے کام لیں تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور سارا راستہ روشن ہو جاتا ہے اور منزل ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہے یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے اس صبر دیا مسلم شریف کی سیدی صبر کیا ہے صبر کو بہت سارے ہمارے بھائی جانتے نہیں سمجھتے نہیں دیکھیں صبر دو طرح کا زیادہ تفصیل میں جا کر اس بات کو سمجھئے اور گانٹ باندھئے ایک صبر تو یہ ہوتا ہے کہ بلا، مسیبت، تکلیف، پریشانی، دد، رنج، غم کوئی بھی اپنوں سے، بیگانوں سے، پڑوسیوں سے، رشتے داروں سے، ناتے داروں سے کسی سے بھی پہنچے یہ بلا اور مسیبت اس پر ثابت قدم رہنا اور امتقام، بدلہ، ان تمام سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا بدلے کی بہونا ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی اور ہم یہ کہہ کر اس کو معاف کر دیتے ہیں نظرانداز کر دیتے ہیں جاہل آدمی رشتے داروں اور رشتے داری کی قدر نہیں جانتا ہے بغیر پڑا لکھا دی نہ سمجھے بے دین آدمی ہے اس سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے یہی توقع کی جا سکتی ہے تو وہ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو ہم نے سمجھایا کہ اس نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے نادادی میں، ناسمجھی میں بے خیالی میں اور رشتے داری کی قدر نہ جاننے، نہ سمجھنے میں پڑوسی کی اہمیت، نہ سمجھنے میں یہ غلطی اس سے ہو رہی ہے اب ہم ویسا ہی کام اگر اس کے ساتھ کرنے جائیں تو وہی نادانی جہالت بے وقوفی حماقت ہم کرنے والے ہیں تو ہم جہالت حماقت بے وقوفی کیوں کریں ہم نہیں کریں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ماف کر دی ہم مضبوط تو بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں پر اپنے آپ کو سمجھانا، انتقام اور بدلے سے اپنے آپ کو روکنا ایک تو صبر یہ ہے اور ایک اور صبر ہے اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ ایمان والوں کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ رب العزت خاص اپنی انعیات، نواز شاپ اور محبتوں سے نوازتا ہے اور وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکنا ادھر بدلے اور انتقام سے روکنا تھا وہ صبر تھا ادھر برائی نافرمانی اور برائیاں ہزار ہیں دنیا بھری پڑی ہے برائیوں سے اور آج ہمارے زمانے میں تو برائیوں کی اتنی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی برائی میں ملوث ہو ہی جاتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکنا نہیں میں ایسا نہیں کروں چاہے آپ اکیلے میں تنہائی میں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے کسی کو پتا نہیں چلے گا آپ وہ برائی کریں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن اس کے باوجود اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرا رسول نے تو اس سے منع فرمائے نا یہ جذبہ اگر آپ کو اس برائی کے کرنے سے باز رکھتا ہے تو آپ صابر ہیں یہ صبر ہے تو ایک بلاؤں مسیبتوں کے مقابلے میں صبر ہے اور ایک برائیوں کے کرنے کے مقابلے میں صبر ہے اور یہ صبر کا درجہ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے نفس کی شرارتوں اور شیطان کی شیطانیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ برائیوں کو ہمارے سامنے بہت ہی بنا کر سوار کر پیش کر رہا ہے نہایت زیب و زینت کے ساتھ ایسا کہ دل ہمارا اس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہماری اس کے دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں پھر بھی ہم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اس سے بچاتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی صبر ہے یہ بھی صبر ہے اور یہ صبر اس کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے کیونکہ جہاں نفس اور شیطان دونوں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو ایک دشمن باہر سے اور ایک دشمن اندر سے ہمیں اکسا رہا ہو برائی کرنے پر اور برائی ہمارے سامنے بغیر کسی خطرے اور خدشے کے موجود ہے مہیا ہے تیار ہے ہم برائی کر سکتے ہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی اس پر ہمیں سردنش کر سکتا ہے ایسے میں ہم اپنے نفس کی شیطان کی اپنی خواہشات کی گردن مروڑیں گلہ دبائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے یہ صبر بہت درجے اور مرتبے والا ہے تقوی جس کو کہتے ہیں تقوی کی پہلی منزل ہے صبر بغیر صبر کے تقوی نہیں آتا بعض بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگے نہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں بڑے اورہاد اور تلاوت قرآن اور مسجد اور یہ رووت عام چیزیں لیکن صبر ان کے اندر نہیں ذرا اسی بات پر مشتہل ہو جاتے ہیں ذرا اسی بات پر انتخابی جذبات ان کے اس قدر برنگیختہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی نمازیں ان کے اورہاد ان کے وظائف تلاوت قرآن مسجد کی حاضری دینی خدمات کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا پیسے خرچ کرنا اس تمام چیزیں کیا ان کو متقی بناتی ہیں ابھی منزل دور ہے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو تو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو اور صبر میں جس طرح سے آنے والی مسئیبتوں اور بلاوں پر راضی رہنا رضا بقضا رہنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا اپنے نفس اور بدعمالیوں کی طرف نظر کرنا کہ کون سی برائی ہم سے ہوئی جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر آئی اور اللہ رب العزت کے فیصلے پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرنا پھر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقوی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ یقینا متقی بننے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تقوی کی زندگی بذارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا متقی بنا کر برائیوں سے بچائے سبر کی دولت سے سرفراز فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العافی موسیقی